میں سندیب جی آپ کے پاس پہلے آنا چاہوں گا ابھی تک ممتہ دی آپ کے ساتھ تھیں لگتار آپ کے سور میں سور ملا رہی تھی لیکن جیسے ہی اس بار سنست کا سطر شروع ہوا آپ اپنے پورے خیمے کے ساتھ الگ تھے اور ممتہ دی ایک لا چلو کے ساتھ سلنڈر لے کر کے ان کے سانست کھڑے ہوئے تھے تو اسی وقت سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ کہیں نہیں کہیں کچھ دوریاں ضرور ہیں جو دکھ رہی ہیں آج اس کا خلاصہ بھی ہو گیا تو بتائیں کہ یہ وپکش کی جو ایک جھٹا جو ایک تا دیکھ رہی تھی وہ تو چھنبن ہو گئی اب جو ہے وپکش کے اندر دو پھاڑے بلکہ میں یوں کہوں کہ اخلیش یادو کیجری وال اور ممتہ دی ایک طرف دیکھتے نظر آتے وہیں باقی دل جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ہیں ایسے میں اڈانی کا مدہ زیادہ مہت پرونہ جاتا ہے یا وپکش کی ایک تا یہ جو سنڈ لیا ہے ابھی سندیب جی سندیب جی رجا جی دیکھیں جس طریقے سے آج ممتہ بنرجی جی بات کر رہی ہے یہی ممتہ دیدی کبھی ان کی جو رانیت کی شروعات ہوئی ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہی ہوئی ہے یہ پورا جن سے جانتا ہے اور کن پریشتیوں میں وہ آگئی کن مددوں پر گئی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا راجیتی کے دہاں بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکال میں منتری رہی ہیں اور انڈی اے کا حصہ رہی ہے اور یہ بات اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ بات میں کیوں کہنا ہوں کیوں کہ جب آپ کسی بھی بیت کی چرچہ کریں گے اور جب تک اس کی سمپونڈ جو چریتر ہوگا اس کا راجیتی جیون ہوگا وہ نہیں آئے گا تو باتیں کھلیر نہیں ہوگی اور یہی ممتا جیدی تھی جو بہت سارے مددوں پر بھارتی جنتا پارٹی سے نراج ہو کر میں آئی اور ہماری سرکار کے ساتھ میں رہی اور آج لگ بھگ بہت سارے سوز ایسے تھے نو سال کے بیچ میں جہاں پر ممتا جی نے کھولے نہ کہہ کے یہ مانکہ جنگی کے اندر سے سمرتن دیا بہت ساری سوز تھے جہاں کانگریس خلاف میں تھی اور ممتا جی جو ہے انڈی اے کے ساتھ میں تھی بیچاری گروپ صرف کس طریقے سے یہ بات تیم سی کے لوگ کٹا سکتے ہیں اور آج وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو رابل جی ایسے ہیں وہ ایسے ہیں جس طریقے سے یہ پارٹی بھارتی جنتا پارٹی ہے انسی طرح کی انسی ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ راہل گاندی جی سے دکت ہے تو میں یہ ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ ممتا جی آئے اور ٹی ایم سی کہ یہ پردھان منتری کی امیدوار رہے ہیں جس طریقے سے راہل گاندی جی پردھان منتری کی امیدوار کانگریس کے ہیں نہ کی یو پی ای کی کانگریس کہہ رہی ہیں نا ایسے ٹی ایم سی کے جو اگر ان کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو ہرانا ہے جنتا پریسان ہے مانگائی سے پریسان ہے بھروتگاری سے پریسان ہے جو ہے بھارتی جنتا پارٹی نے نو سالوں کے بھی تم نے کوئی بوادے پورے نہیں کیے ہیں جو ہے جنتا آپ دیکھئے کسان پریسان ہے جتر منتر پر جس طریقے سے کسانوں کے دھڑنا چل رہی ہے چل رہا ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر ورگ ترائی ترائی کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اگر سب کو مل کر لگنا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں ممتا جی کو کوئی گلو جانا چاہیے اب رہی بات ابھی آپ نے بھاسڑ چلایا دیکھیں ممتا جی لگبت جتنی 20 یا 21 سیٹے ان کی ہیں پشنگال میں اور اتنے سانسد لگبھگا ہمارے جو چار اپن سانسد ہیں ہمارے اکلیسی کے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کم ہوئے ہیں تو سیو سینا ہم سے جوڑی کتنے ان کے سانسدیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی ٹیو ہم سے جوڑی کتنے سانسدیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یو پی اے مجبوت ہوا ہے اور ہم مجبوت ہوئے ہیں بہرحال ہم لڑ رہے ہیں اور راہل جی نے جس طریقے سے بھارہ چوڑو یاترہ کے مادم سے جنتا کے بیچ میں ایک گڑواندھان اور ایک بچارک ریکھا کھیچی ہے اب اس میں ممتا جی چاہ رہی ہیں کہ ہم ڈی اے میں سامل نہ ہو اور ڈیریکٹلی مدد بھی کرتے رہے ہیں تو جنتا اتنی موڑک نہیں ہے آج جنتا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ موڈی جی کو کون گھرا سکتا ہے اور ایک طرف جنتا یہ دیکھ رہی ہے کہ موڈی جی کو ہمیں جیتانا بیچ میں کوئی نہیں ہے اب جس طرف کوئی بھی جو بھی دل ہے وہ اس طرف رہنا چاہے تو اس طرف یا اس طرف رہنا چاہے تو یہ بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے بہتا جی اور بھی ڈیویٹ میں میں نے یہ باتیں کہیں ٹھیک ہے میں آنا چاہوں گا ایک بار موکش تیعاقی کے پاس کیا لگتا جس طریقے سے ممتا بینر جی کا بیان آیا ہے کہ بی جی پی جو ہے اپنی ٹی آر پی گین کرنے کے لیے راہل گاندی کو جانبوچ کے فٹیج دے رہی ہے اور ان کے ودیش میں دیئے بیان کو لے کر کے طول دے رہی ہے اور پوری سنسکتی کاروائی کو ٹھپ کر رہی ہے تاکہ باقی جو دیش کے بڑے مددے ہیں خاص کر کے اڈانی کا مہنگائی کا باقی لائی سی کا ایس بی آئی کا ان پر بات ہی نہ ہو سکے دیکھیں ممتا بینر جی میں اس مستعوں کی بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہو سکے بھاٹی جانتہ پارٹی کے راشتری ہے بھاپک برچس سے بہت کوشش کری انہوں نے اس کے بعد بھی ہمارے پارلمنٹ میں کافی سیس آئیں ممتا بینر جی کی کھلا تو وہ کافی ایک تو آج سکتا جا رہا بھئی آواز آلی میری آم مارو بھئی آرہی تھوڑی سے کلیر اور آئے گی زیادہ اچھا رہے گا ممتا بہتا ہوں جانب زیادہ تیز بور آپ کا ساؤنڈ واو کر رہا ہے تو تھوڑا سا ایکو ہو رہا ہے تو پروپر آڈیو بل لیں میں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرلوں گا تب تک میں مہش جی کو لے لے تاک برچس چلے جی مہش جی کیا کہیں مہش جی کیا کہیں جیسے میں نے پہلے بھی بیش پہ بات رکھی کہ اکھلیش یادہو اروند کےجریوال اور ممتا بینر جی کیا لگتا ہے یہ تین دل اور تین دل کے مکھیا یہ ایک پلیٹ فارم پر ہے اور باکی پورا جو بیپاک شہو دوسری طرف ہے دیکھیں ہمارے راجتری ادھرزادگڑی اگلیش شاہدب جی نے اس پشٹ کر بھی دیا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ ہماری پارٹی کا سینہ موٹیو ہے کہ اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی جو اصل مدنوں سے بھٹک کر کے اور دھیان بھٹک کرنا چاہتی ہے جنتہ کا صحیح مدنوں سے اور وہ اس طریقے سے مدنے لے کے آتی ہے جس پہ جنتہ کا کوئی سروکار نہیں ہے اور جس پہ بیپاک شہو ہاؤس میں ہاؤس کے باہر کرتی ہے تو اس کے اوپر اپنا پوری کاری کاروائی کرتی ہے تو ابھی یہ مدنہ اس بات کا نہیں ہے اور اس بات کی سرچہ آگے بھی ہوگی کیونکہ جب اگر کوئی تیسری سکتی بنے گی تو اس کے اس کے لیے تو تیاری تو پوری ہوئی چکی ہے پراروک تو تیار ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس کی اتنی جلدی بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو روگنے کے لیے یا اس کو سرکار کو اپدست کرنے کے لیے نشت پرورتن کا نیم کو لاغو کرنا چاہیے اور پرورتن نشت ہے اس کے لیے سرری بپکشوں کو کوشش کرنی چاہیے کانگریس پارٹی کی بات کرنے کانگریس پارٹی ایک بڑا دل ہے اور لے کے جب بھی جن چھتری دلوں کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے تو وہاں پوری ایمانداری نہیں دکھائی ہے جن چھتروں میں کا سنگتھن بھی نہیں ہے ٹھیک سے اور وہاں پر بھی جب اشیداری کی بات کرتے ہیں تو یہ چھتری دلوں کے ساتھ صحیح گٹبندن درم نہیں نبا پاتے ہیں اور اس کے بعد ہٹ درمدہ کی چلتے ہی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو تو بڑی پارٹی ہے کانگریس پارٹی اس کو سوچنا چاہیے ایسا ہی ہمارے دیتا کا بھی خیال ہے کہ یہ پارٹی خود تکرے پانگریس پارٹی کہ اس کو کیا کرنا ہو کس کو ساتھ جانا ہے کیا کرنا تو یہ یہ مان سکتے ہیں مہشو کہ درارے ہیں درارے ہیں ڈیفرنسز ہیں ڈیمانڈس ہیں اس لیے ایک ساتھ ہوتے ہوئے ہو بھی الگ الگ ہے نہیں دیکھیں ایسا ڈیمانڈس نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہاں صحیح ہے کہ گائے بجائے کونگریس پارٹی جب بھی چھتری دنوں کے ساتھ الانس کرتی ہے تو وہاں پر جا کر کہ ان کی اندیکھی کی جاتی ان کی بھابناوں کو نہیں سمجھا جاتا ہے اور اپنی اپنی جو بجستی اگر کوئی ممتہ دین نے بات کئی ہے تو یہ کہ ہم لوگ سازہ ایک جو کومن ملنمم پروگام بنا رہے ہیں کبھی ایسا بڑا دل نہیں دکھایا کونگریس پارٹی نے کہ اس کو بہرا یو پی اے کا انہیترت کرنا ہے اور سبھی دل کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایسا بھی کوئی ان کا کوئی کارکب نہیں ہے سنگل سوٹری ایجنڈا کی چلتے تو کوئی دل اپنے آپ تو آئے گا نہیں سبھی دل ہیں اپنے اپنے چھتروں میں مجبود دل ہیں اور جہاں کونگریس کا کوئی ایسٹیتو بھی نہیں ہے تو وہاں کمچے کم ان کو پارٹیے کو تبجھو دینا چاہیے ان کو ساتھ لینا چاہیے تب آگے کی بات بننے کی کوئی سباب نہ ہو سکتے چلیے میں میں مکیشی کے پاس واپس آؤں گا مکیشی کیا کہیں گے ممتہ دی نے ابھی آپ کے خلاف چناؤ جیتا پلاسٹر باندھے باندھے انہوں نے گول کر دیا اور اپنی سرکار بنا لی اب جو ہے جس طریقے کا ان کا پریم جو اُبھر رہا ہے کونگریس کو لے کر کے اور صاحب انہوں نے کہا کہ جو ٹی آر پی گین کرنے کے لیے نرین نرمودی اور بی جے پی جو یہ جانبوش کر کے راہل گاندی کو فوٹیز دے رہی ہیں ترجیح دے رہی ہیں تاکہ جو اہم مدد ہیں دیش کے ان سے دھیان بھٹکایا جا سکے دیکھیں سب سے بڑی اپاس نئے ہیں معروف بھائی کہ کونگریس کہہ رہی ہے کہ جو ٹی ایم سی ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے حالے ہم کو ہلپ کر رہی ہے ٹی پی ہے اور دوسرے سے ٹی ایم سی کہہ رہی ہے کہ یہ ساب ان کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ پیچھے پی والے اس کو راہل گاندی کی وجہ سے ٹی آر پی بڑھ رہی ہے تو یہ جو اپاس میں دوسرے پہ ہے تو یہ تو استثیتی ہے ان کی ایک تاکی کی کس پرکار سے جو ہے گھڑ بندن جو ہے کس پرکار سے پہلے بکھا چکا ہے ہمارے پرانی سنکھیاسے پی اوپر دوہ جاہ چوبیس پہ ایم پی سائیں گے ٹک ہے تو یہ ممتا پہ لگا ہے کہ میں اکیلی پڑھ دے گی ادھر اکیلی پردان منتری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں ادھر نتیش بابو دیکھنے کے سپنے دیکھ رہے ہیں چندر شہر لیکن مکر جی مکر جی مکر جی لیکن سپنا تو آپ پہ دیکھتے رہے ہو اور آپ بہت لما سپنا دیکھ رہے ہو اے ٹھیک ہے سپنا سارا کچھ آپ کے حساب سے ساکار ہوگا مہر جی آئی جی دوسرے بھی ہیں تو سپنا دیکھنے کی بات تھوڑا سا جہرے رکھے ہیں میں سپنا دیکھ رہے ہو